بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز عمتنوں میں ہوں شہر و شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر و شیخ افیشل جنرل پاکستان تحریک انصاف نے چھے فروری دوہزار چوبیس کو انٹرپارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا تھا جو فیصلہ انہوں نے اب ملتوی کر دیا ہے لیکن ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی بین کر دیا جائے یعنی کالادم قرار دے دیا جائے یہ فیصلہ کس نے دیا ہے اور کس بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے یہ میں آپ کو بتاؤں ہوا لیکن دوسری بڑی اپگریٹ سامنے آ رہی ہے عمران خان اور پشرا بی بی کے غیر شریح نکار کیس کے جو ان پہ مختمہ چل رہا ہے اس اس حوالے سے کس طریقے سے کروائی چل رہی ہے اور کتنی تیزی سے کروائی چل رہی ہے اور کیا بڑا فیصلہ آنے والا ہے اس پہ میں دو ٹاپٹس پہ بات کروں گا چینل سبسکرائب نہیں دیا تو چینل سبسکرائب کرنے تاکہ میری تمام آنے والی انفرائی میری ویڈیو کو نوٹیفٹیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے میرے عزیز عمتنوں آپ جانتے ہیں کہ آٹھ فرگری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں عام انخبات ہونے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عام انخبات سے پہلے چھے فرگری کو ہم الیکشن کروائیں گے یعنی انٹرپلٹی الیکشن کروائیں گے لیکن اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی بین کر دیا جائے گا یعنی جو عام انخبات آٹھ فرگریٹ ہونے ہیں اس سے دو چار دن پہلے بڑی خبر سامنے آئے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی بین کر دیا جائے یہ کسی کوشش ہے کہ کون چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے اور کس چیز کو بنیاد بنایا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہو مالکہ اس سے پہلے اہم ترین اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی امران خان جو ہیں ان کی غیر شری نکاہ جو بشرا بی بی کے ساتھ جو کیس چل رہا ہے عدالت میں غیر شری نکاہ کیس کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ اپ ڈیٹ کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس غیر شری نکاہ کیس میں جو امران خان اور پشرا بی بی پر اس حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے اور بشرا بی بی نے پٹیشن دائل کی تھی ایک درخواست دائل کی تھی کہ یہ جو کیس ہے جو ہم پہ کیس کیا گیا ہے کہ غیر شریح نکاح کیس ہے یعنی جو ہم نے نکاح کیا وہ غیر شریح ہے ادت میں نکاح ہوا ہے یہ کیس بدنیتی منبی ہے اسے فوری دور پر خارج کر دیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواست تھی کہ یہ کیس خارج کیا جائے اس درخواستی کو خارج کر دیا اور آج تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا جو سولہ صفات پر منبی تھا سولہ صفات کے تفصیلی فیصلے میں اٹھا گیا کہ آپ کی درخواست جو ہے اس کیس کو خارج کیا جائے غیر شریح نکاح کیس جو ہے یہ بدنیتی منبی ہے اس کیس کو خارج کیا جائے یہ جو درخواست ہے آپ کی اس درخواست کو ہم خارج کر دے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ جو کیس ہے وہ بلکل قانونی طریقے سے سمجھ جاری کیے گئے ہیں اور اسے ہم خارج نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کے مطابق جب تین سو بیالیسٹا ریکارڈ جو فرد جرم آئید ہو جاتی ہے تو پھر آپ پر یہ کیس جو ہوتا ہے جو بھی کیس ہوتا ہے اسے خارج نہیں دیا جا سکتا میرے عزیز آمدنا اب اس کیسٹی ٹاروائی کی طرف آ جائیں جو کہ بشرا بی بی اور عمران خان پر غیر شرین کیسٹ چل رہا ہے یہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تین سو ساکھ کی سپیڈوں سے یعنی بہت تیزی سے یہ اس کی اپنی منظر کی طرف رہا ہے خاور مانیتا جو بشرا بی بی کے ثابت شوہر ہیں اور اون چودری کا جو بیانات انہوں نے دیئے تھے ان دونوں افراد نے جو بیانات دیئے تھے اس کیس میں غیر شرین کا کیس میں اس پر جرہ ہوئی اور وہ جرہ کی اسمان گلنے جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے جب جرہ کی تو عدالت میں بڑی گرمہ گرمی کا وہ ماحول دیکھا گیا عمران خان نے بھی خصوصی پیغان دیا عمران خان نے جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کیمری کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے کرنل صاحب سے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے بعد میں مکمل کر لینا بعد میں مکمل کر لینا یعنی ہیٹرک بعد میں مکمل کر لینا توشہ خانہ کیس آگیا سائیفر کیس آگیا اب یعنی تیسرا کیس بھی دے دوں ہمارے خلاف ہیٹرک بعد میں مکمل کر لینا بہت بڑا میسیج دے دیا یعنی فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے اور کل مفتی سائید جو نقاق ہوا ہے ان کا بھی بیان کے جیرہ ہو رہی ہے اور جو ہے لطیف جو کہ خاوربانیت اور بشرا بیبی کے ملازم ہیں ڈھاکے ملازم ہیں ان کے غلیز ترین انہوں نے جو سٹیٹس منٹس دیئے میں اب بھی بیان نہیں کر سکتا اس پہ بھی اب جیرہ سلمان اکرم راجعہ جو عمران خان جو پتگیلے ہیں وہ جیرہ کر رہے ہیں ٹیسٹ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف روان دبائیں بیڈیسٹر گوھر نے جو انکشاف کیا ہے کہ ٹس طریقے سے خروائی ہو رہی ہے اور فیصلہ کے آنے والا ہے یہ ان کا بیزرہ بیان دیکھیں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں انڈر پرشر کوٹ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے وکلا کو ٹائم دیے بغیر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال کسی کو نہیں ملے گی یہ آپ نے بیان دیکھا اب خاور مانیکہ کا یہ بیان سن لیں جو وہ بتا رہے ہیں ایک نیجی چینل کے رپورٹر کو تیس طریقے سے غیر شریع نکاح ہوا ہے یہ سنے ذرا آجائز تعلقات دوہزار چودہ کے دھرنے سے شروع ہوئے سب سے پہلے بطور مرید دم کروانے آئے تھے بشتا کی بے وفائی سے ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکار اور بحالی سنٹر میں داخل ہے بانی پی ٹی آئے نے میرا گھر تباہ کر دیا دورہ میرے عزیز احمد نو پہلے عمران خان پر سائفر کیس سائفر کیس میں دس سال کیا ہے پھر توشہ خانہ کیس جو مالی بے زابطی کا کیس ہے یعنی مالی طور پر کرپت ثابت کرنے پر یہ ایک ثابت کر دیا گیا کہ عمران خان مالی طور پر کرپت ہے انہوں نے کرپشن کی ہے اس دوشہ خانہ کیس میں یہ ثابت کیا گیا ہے اور اس میں انہیں چودہ سال کیایت اور ڈس سال کیلئے ناہل اور جرمانہ لڈا کیا گیا یعنی پہلے مالی طور پر کرپت ثابت کر دیا گیا اور اب جو فیصلہ آنے والا ہے بریش اس特ر بہت مطابق انہیں اخلاقی طور پر بھی کرپت ثابت کر دیا جائے گا یعنی پہلے مالی طور پر وہ کرپت ہے اب وہ اخلاقی طور پر بھی کرپت ہیں پہلے بھی بہت سی ایسی کتابیں لکھی گئی وہ اگر فیصلہ آتا ہے تو میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں گا برحال اب دوسری بڑی جو چیز ہے اسی طرف آجیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پلتم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ بڑوں کی طرف سے کیا گیا ہے اور اسی بنیاد کیا ہے اب آپ سمجھیں نو مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس پر ایک ٹیبنک ٹرمیٹی بنائی گئی تھی ٹیبنک ٹرمیٹی نے بڑی تیزی سے کروائی کی اور سانیہ نو مئی جو بڑا یہ افسوسنا واقعہ ہے اس نے ملزوان کو گرفتاریاں بھی کی گئی ان پر پرچے کھاٹے گئے اور بتایا گیا کہ ان کا تعلق جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے اب ٹرمیٹی چونکہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے وہ اپنی ہمارے ذرائطہ ایسا بتانا ہے کہ اپنی سفارشات جو ہیں یعنی اپنی سفارشات پر منبیت رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائل کرنے جا رہی ہے یعنی کیبنک ٹرمیٹی کے جو ممبران ہے جسٹا بھی تک کسی کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کون ہیں وہ ممبران جو ہیں کیبنک ٹرمیٹی کے وہ اپنی سفارشات پر منبی ایک درخواست جو ہے سپریم کورٹ سے کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نومل کے واقعے پر ملوث ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا گناہ پر دہشت گردی کے مقدمے ہیں ان پر پرچے ہیں تاکہ اس لیے اس دہشت گردانہ جو جماعت ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے اسے فوری طور پر کل ادم خرار دے دیا جائے یعنی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس ری میرے عزیز احمد نوم یہ وہ اہم ترین معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائک تیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر تیجئے گا تاکہ پاکستان سے تمام عمال میں یہ انفرمیشن ان تک پہنچ سکے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل فوری طور پر سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بیٹن لازمی دمائیں تاکہ میری تمام آنے والی انفرمیڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں شکریہ